بسم اللہ الرحمن الرحیم بھوکے ایک آئینی طریقے سے حکومت عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ہٹائی گئی ختم کی گئی اور اس کے بعد اتحادیوں نے جب ملک کو سنبھالا تو ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی ہوم بک جو ہے وہ اتحادیوں کے پاس ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے وزیر آزم اور پھر پاکستان پیپس پارٹی اور دیگر تمام جماعتیں جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی معاشی بہران سے نمٹنے کی پالیسی موجود ہے لیکن پیدر پہ لینڈن کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر آزم اور ان کی کابینہ کے اہم رفقہ جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے میاں نواز شریف جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ انتخابات کی طرف بڑھنا پڑے گا لیکن اس کے لیے کچھ اور چیزیں بھی کرنا ضروری ہیں اسلحات کرنا ضروری ہیں اسلحات کے بغیر انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اگر معیشت کو اس وقت جو معاشی صورتحال ہے اگر اس کو سنبھالا نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے کہ انتخابات بھی بہت حد تک ناممکن ہو جائیں گے جو صورتحال نظر آ رہی ہے مکمل کیوس ہے ڈالر کا بڑھنا ذرہ مبادلہ کا کم ہونا پاکستان کے جو گورننس کے مسائل ہیں دیگر مسائل ہیں ایک بہران ہے جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چھوڑ کے گئی ہے نئی حکومت کے لیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نئی حکومت اور ان کی اتحادی جو ہیں وہ اس بہران سے نمٹنے کے لیے کوئی کام نہ کریں اسی سلسلے میں ہم نے گفتگو رکھی ہے آج اور اس کے ساتھ ساتھ جو سن میں پانے کی شدید قلت ہے اس کے علاوہ جو بلوچستان کے اندر حیزے کی وبا خاص کر کے ڈیرہ بگٹی میں پیر کوہ میں جہاں پہ پانی دستیاب نہیں ہے آج کچھ ہمیں صورتحال بہتر ملی ہے جہاں پہ وہاں پہ وہاں کی جو فاجہ پاکستان کے کچھ وہاں پہ جوان پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ہیلپ وغیرہ کی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب صورتحال یہاں تک جو نوبت ہے وہ کیوں آئی ہے اور اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے یہ سارے مسائل ہیں انتخابات اصلاحات انتخابی اصلاحات وزیر آزم نے کس طرح سے اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہے پیپس پارٹی کیا سوچ رہی ہے جو کہ بہت اہم اتحادی ہے اس حکومت کی ان تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید خرشید شاہ صاحب لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے رہے بریک کے بعد ہم ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ملکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وفا کی وزیر برائے ابھی وسائل جناب سید خرشید شاہ صاحب جن سے ہم پوچھیں گے کہ اتحادی حکومت کیا کر رہی ہے ابھی بھی ایک اہم میٹنگ سے وہ اٹھ کے آ رہے ہیں زردائی صاحب سے وزیر آزم کی ملاقات تھی اور ان سے یہ ساری باتیں پوچھیں گے بہت بہت شکریہ شاہ جی آپ نے ہمیں وقت دیا اور خاص کر کے بہت اہم وقت دیا کہ آپ ایک اہم اجلاس سے بھی اٹھ کے آ رہے ہیں مجھے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ابھی وسائل کے بھی آپ وزیر ہیں سندھ بلکل خوشک ہوا پڑا ہے بلوچستان کے اندر حیزے کی وبا ہے ایک امپریشن یہ جا رہا ہے کہ اتحادی حکومت جو ہے وہ ان مسائل سے اور خاص کر کے سندھ میں پانی کی جو قلت ہے اس سے نمٹ نہیں پا رہی دیکھیں پانی کا مسئلہ جو ہے وہ قدرتی ہے قدرت سے کوئی نہیں لڑ سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ قدرت سے لڑ سکتا ہے یہ پانی گلیشیرز میلٹ ہوتے ہیں گرمی پیدا ہوتی ہے برساتے پڑتی ہے اور پانی آتا ہے یہ صدیوں سے ایک سسٹم ہے کوشش یہ ہے کہ پانی زیادہ آئے اور آگے بڑھے انفارچنلی لاسٹ ایر اسی مہینوں میں اسی دنوں میں قابل پچاس ہزار پی تھا آج چونتی سزار پی ہے اس طریقے سے تربیلہ ڈیڑھ لاکھ پی تھی آج ایک لاکھ ایک ادار پی ہے چشوان کے اوپر اس وقت دو لاکھ پانی تھا آج ایک لاکھ چاری سزار ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے یہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہماری پوری کوشش ہے ٹی بے نکلی ہوئی ہے ہائی پاورس ٹی بے نکلی ہوئی ہے کہ پانی کہاں جا رہا ہے اب جیسے چوتر ہزار کیسک پانی چشمہ سے سندھ بھی جا رہا ہے اور جب وہاں پہنچتا ہے تو ایک تالیس ہزار ہو جاتا ہے اچھا تو یہ چیز کے لیے فرس ٹائم ایک ہائی پاور ٹیم بنائے کہ بھئی دیکھو کیا مسئلہ ہے آج وہ توسنہ پہنچے کل وہ آ جائیں گے بتائیں گے کیا پوزشن ہے ٹیلی میٹرز کا سسٹم کوشش کہہ رہا ہے کہ جلد و جلد آئے اور یہ سسٹم لگے کیونکہ یہ فیڈریشن کو خطرہ ہے اگر پانی میں نائنصافی ہوگی بددیانتداری ہوگی تو یہ فیڈریشن کو خطرہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ پانی جو کہ سندھ سے ہم سن بھی رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ پنجاب میں روکا جا رہا ہے اور سندھ میں نہیں جا رہا ہے اسے ایک نئی کشمکش اور ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی ہے یہی بات کر رہا ہوں پنجاب کے بھی بہت سے ایرے ایسے ہیں جہاں پینے کا پانی نہیں ہے جانوروں کو جی چولستان تو اب دیکھیں تو اس کو ہم نے کچھ پانی دیا کہ پانی پینے کا جائیں جانوروں تک جائیں جو پانی اصل غائب ہو رہا ہے یہ کل رپورٹ آ جائے گی جو جس کی خالد منگسی جو ہے وہ ہیڈ ہے پنجاب کے ایک اورے میں نے وہ بھی ہے وہ ارصہ ہے پنجاب گورنمنٹ ہے سندھ گورنمنٹ ہے وارٹر گورنمنٹ ہے پانی کی وسائل کی گورنمنٹ ہے اپنا منلسٹری ہے اس کے لوگ گئے ہوئے ہیں کل ہمیں اس کے ریزلٹ ملیں گے تو یہ بیچ ازار پانی جا کہا رہا ہے یہ تو بہت بڑی خبر ہے اپنے بتائی کہ بیچ ازار پانی جو ہے وہ چوری ہو رہا ہے سمجھے چوری ہو رہا ہے یا کہیں ٹیو بیل کتھ رو اٹھا رہا ہے چوری کر رہا ہے یا کیونکہ دریائے شنگ کا جو چوڑائی ہے جی وہ باتیس کلومیٹر سے انیس کلومیٹر تک ہے جو پانی آتا ہے وہ پہلے تو اسی میں فل کرتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے تو میں بھی یہ ہوں وہ کل آئیں گے رپورٹ دیں گے مگر ایمپرومنٹ ہے پہلے سے بہتر ہوا بہتر ہے جو پہلے پانچ ہزار پانی جا رہا تھا کوٹڑی کو اب تیرہ آزار ٹھیک کل سے تیرہ آزار جا رہا ہے جو نارا کنال پہ آٹھ ہزار تھا آج نو ہزار ساتھ سو ہیں روڑی کنال پہ پہلے ساڑی آٹھ ہزار تھا اب نو ہزار ساتھ سو ہیں کل جو ہے کشن گنگا کے اوپر بریفنگ ہے پرائی میسٹر کی اس طریقے سے آج بھی دو میٹنگز ہوئی ہے میں اس میٹنگ سے میں آپ نے کہا زرداری صاحب آئے ہوئے ہیں زرداری صاحب کا الگ میٹنگ ہے میں جو تک کلائمیٹ چینج میں ٹھیک میٹنگ تھی اس میں تھا تو وہاں سے یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ کم سے کم جو ضرورت کی چیز ہے قدرتی چیز ہے جو انسان کی زندگی ہے پانی زندگی کا بلکل اور یہ ہماری پرائیورٹی بننی چاہیے تو اس پہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ پنجاب سے جب پانی انڈیا سے آتا تھا اس موسم میں بیس بائیس سدار آ جائے تھا اس سال بلکل نہیں آ رہا تو بہت سے ایشوز ہیں شاہ جی اب یہ دیکھیں یہ تو سارے وہ مسائل ہیں جو کہ ہر حکومت کی ترجیح ہونی چاہیے مگر بدقسمتی سے نہیں ہوئی اب آپ کی چار ہفتوں کی حکومت ہے اس کو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ڈالر جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے ذنب مبادلہ کے زخیر کم ہو رہے ہیں کہا یہی جا رہا تھا کہ اتحادی آئیں گے تو شاید بہت ساری سنتحال اچھی ہو جائے کیسے ہوگی لیکن آپ نے فوری طور پر پیٹرول کی قیمتیں بھی نہیں بڑھائی نا لیکن ہم تو کچھ نہ کچھ لوک رہے ہیں عوام کے اوپر اتحادی یہی کر سکتے ہیں نا تو بھئی عوام کو رلیف کچھ نہ کچھ گورنمنٹ پیے کر کے اپنے خزانے سے پیے کر کے آئیم ایف کو پیٹ دے کے لوگوں کو بچائے تو یہ کر سکتی ہے ورنہ جس صورتحال میں ماضی کی حکومت نے اس ملک کو چھوڑا ہے اور جس غلط بیانی سے وہ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا حمد ہے اور جگر ہے کہ ہم چل لیں بھگی شاہد جی ان کا نیریٹیف تو پھر بھی پاپولر ہے لوگ تو آپ کو کہہ رہے ہیں پاپولر ہے اب دیکھیں میں تو نہیں کہتا یہ یہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ حکیم شاہد نے کہا تھا ایک نوجوان جنگ بوایا ہے کرکیٹیر ہے آج سے پینتی سال پہلے ایٹی نائن میں ایک کتاب اس کی آئی تھی جپان والا جپان سفر نوہ تو اس میں اس نے لکھا تیار کیا جا رہا ہے جو یہود اللہ بھی تیار کر رہی ہے یہ کتاب میں ہیں آپ کتاب اٹھائیں دیکھیں اگر میں غلط کر رہوں اور وہ ان کا ایجنڈا پورا کرے گا خدا خیر کرے ان کا ایجنڈا پورا ہو جائے اور خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان ہو جائے تو یہ جو ابھی تیمیٹ کے تحقیر کر رہے ہیں یہ بتائیں نہ کہ ان لوگوں کے زمانے میں ایک سو نوے اور ایک سو پچاسی روپے ڈالر کیسے ہوا ایک سو دس سے یہ دالر تو اس وقت سے بڑھتا چلا گیا ہے لیکن یہ تو آپ نے بتا رہا تھا شاہ صاحب لیکن آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بتانے میں ناکام ہو رہی ہے ان کا بیانیاں جو ہے خان صاحب کا وہ زیادہ پاپ کو لگ رہا ہے سر مگر یہ ریالیٹی بھی ہے یا تو قوم بیانیوں پہ چلے یا حقیقت پہ چلے سچائی پہ چلے کہ کس شخص نے کل کی حکومت ہے دوہزار اٹھارہ کی پہنٹیس روپے کلو چلی تھی اسے پہنٹیس میں ٹرانسل کی آٹا پچیس میں کیا ڈالر ایک سو دس میں کیا ڈالر ایک سو بارہ میں کیا آپ نے یاد ہے شیخ رشید نے اسلام ڈالر کو کہا تھا کہ تم ایک سو سے کم کر کے دکھاؤں میں تجھ سلام کروں گا تو وہ ایک سو سے کم ہوا تھا تو اب ڈالر اس حد تک پہنچ گیا ہے آپ کی امپورٹ جو ہے وہ ٹرپل ہو گئی ہے انہیں کے زمانے میں ایک سوٹ آپ کی وہاں پہ وہاں ہی کھڑی ہے جو ہم نے دو ہزار گیرہ میں ایک سوٹ کی تھی وہاں ہے آپ کی کوئی چیز جتنی ہی یوریا دیکھو باہر جا رہی ہے اگری کچھر ڈاؤن مینس میں جا رہی ہے کس طریقے سے آپ اس ملک کو چلائیں گے اور وہ آدمی جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولا ہے یہاں تک کہ الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمیشن خود لگایا خود لگایا ایک کام ہم نے اپریشیٹ کیا کہ کوئی دو اچھا کام کیا اس نے اس کام پہ بھی اٹھ لیا یہ گرل شاہ صاحب ایسے لگتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ کلولیس ہے آتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھانی تھی آپ نے نہیں بڑھائی اس کے اوپر آپ سبسیڈی دے رہے ہیں کل کو آپ کو بڑھانی پڑھیں گی ابھی آپ انتخابات کی باتیں کرنا شروع ہو گئے تو یہ کیسے ہوگا دیکھیں حقیقت سے مو نے چھرائے جاتا یہ حقیقت ہے کہ پاکستان جن کنڈیشنوں میں آیا ہے وہ جس کنڈیشن میں پاکستان ایک گورنمنٹ کو ملا ہے جس کنڈیشن میں اس ملک کی لیجیسٹریشن ہوئی ہے جس کنڈیشن میں کانسٹریشن کو سبت کر دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا تباہ برباد کر دیا گیا مانے سے انکار کر دیا گیا جس ملک میں یہ سسٹم ہوگا وہ ملک کی حالت ٹھیک ہوگی اس کی ایکانومی ٹھیک ہوگی اس نے ایکانومی کا تباہی کیوں مجھے ایک بات کا جواب ساری قوم دے اپوزیشن کے ویجن کو بھی دیکھیں کہ اپوزیشن نے تین سال پہلے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہم محشیت کے اوپر آپ سے بات کرنے کے لئے تیار ہے محشیت میں بیٹھنے کے لئے تیار ہے یعنی اپوزیشن کبھی نہیں کہتی اکومت کو مگر ملک کے خاطر اپوزیشن نے کہا کہ بھائی محشیت کے اوپر ایکانومی کے اوپر ہمیں بیٹھنا چاہیے مگر حکومت نے جواب دے دیا میں نہیں بیٹھوما تو اگر ہم بیٹھ جاتے سر جوڑ کے تو اتنی ذمہ داری ہم بھی لے لیتے ہم بھی اس کا ذمہ دار ہوتے یہ جو بھی بلکہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ جو بھی لندن میں ملاقاتیں ہوئیں شباز صاحب جو وہاں پہ گئے اپنی کابینہ کو بھی لے کے پھر انہوں نے کہا اپنے تحادیوں کو بھی وہ بات کریں گے آج ایمکی ایم کے قالد نقبول صاحب کا سٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے تھے اس میں انہوں نے کہا کہ فورن الیکشنز میں جانا چاہیے تو آپ کیا سرنڈر کر رہے ہیں آپ عمران خان صاحب کے مطالبے اور ان کے دباؤ کے اوپر کیونکہ فورن الیکشن پہ اس لیے نہیں جا سکتے کہ الیکشن کمیشن نے ٹائم آگا ہے وہ کہتی ہے کہ سات مہینے سے پہلے ہم الیکشن کرانے کے قابل ہی نہیں ہوتے سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا جنہوں کو سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں سات مہینے تو آپ کو چلا نہ ہی چلا نہ ہی یا آپ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں اور کون آئے گا ان حالات میں کون آئے گا نیشنل گورنمنٹ سے کون بات کرے گا شیخ رشید کے لئے تیکنو کریٹس کی گورنمنٹ بنا دیا تیکنو کریٹس چالیس سال ان کے ہاتھ میں رہی ہے کیا کیا ہے کوئی ایک ایک کارنمہ بتا دے تیکنو کریٹس جو کارنمہ ابھی امرال خان کی سمی تیکنو کریٹ گورنمنٹ سے سارے باہر سے لوگ آئے تھے کہ ان ڈیٹائر گورنر سٹیڈ بینک اور دوسرے بینک کے گورنر اور لوگ آئے بیروکیرس آئے سی بی آر کے لوگ آئے چیہ برس کے لوگ آئے تیکنو کریٹ گورنمنٹ سے پولٹیکل گورنمنٹ تو نہیں تھی پولٹیکل گورنمنٹ ہوتی تو شاید یہ آلت نہیں ہوتے ان کو پتا نہیں تھا امام کیا ہے ان کا اپنا پیٹ برابہ ہے کسی کوئی بکھا نہیں ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ غریبوں کی پوزیشن کیا ہے چیہ سدان سمجھتا ہے وہ ٹیکنو کریٹ تو ٹیکنو کریٹ نے تو تباہی بچائی ہے لیکن لیکن چیہ سب آپ نے اس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کی ناکامی تھی اور وہ ظاہر ہے ملباب آپ کی گورنمنٹ کے کو فیصہ کرنا ہے ایکسپوز تمہیں آپ سے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہوں یہ آج نہیں کل بھی ہم نے باتیں کی ہے روز کرتے ہیں اپنے علاقے میں جرسوں میں یہاں بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ سیٹویشن ہے وہ کس صورت حال پہ یہ باتیں کر رہا ہے مجھے کیوں نکالا فاران سازش تھی ان کے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس قانونی طریقہ تھا یا غیر قانونی طریقہ تھا افکرس قانونی تھا لیکن آپ لوگوں کو یہ باور کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں کہ کائنی طریقے سے آپ نے نکالا گیا ہے اور باور نہیں ہم نے کیا ہے اب ایک وہ بیانیاں بنا رہا ہے ہمیں کوئی یہ فکر نہیں ہے یہ آپ بھی بات یاد کر لیں اور نوٹ کر لیں خام خواہ کی بات پھر نہ کریں نوٹ کر لیں کہ یہ تیس پہنتیس ہزار بندوں کا جو جلسہ یہ کر رہا ہے یہ دکھا دے مہترمہ بیندیر بھٹو کا نائنٹی سیون میں جلسے بہت بڑے بڑے جلسے تھے تاریخی جلسے کیے اور ہم نے سترف سیتے لی کیونکہ لوگ سیٹیفائنی میں لیکن پھر بی بی نے اس کو جھرلو الیکشن بھی تو کہا تھا جھرلو کہا تھا کہا تھا اور وہ اس لیے ہوا کہ چیف جلسے دا پاکستان نے این ٹائم پر کہہ دیا کہ یہ ڈیزولیشن صحیح ہوا ہے وہ لوگوں نے کہا کہ یہ حکومت واپس لیائے گی یہ جلسے بڑے تھے تو ان جلسوں سے ہم نہیں گھبراتے جو لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں نا اسپیشلی خواتین جو گھر چڑھاتی ہے ان کو پتا ہے کہ ٹماتر کی پرائز کیا ہے گئی کی پرائز کیا ہے ڈھائی سار آٹھ سار رپے کا ڈبا ڈھائی آزار رپے کا ہو گیا ہے گئی کا کیا ہمارا مستقبل کیا ہے یہ لڑائی ہیں یہ جنگلیں انہوں نے جو نیریٹیف بنائے وہ یہ کہ آزادی یا غلامی ایک ایپورٹیڈ گارمنٹ نامنظور جو بندہ خود ایپورٹیڈ ہے ان کو ایپورٹ کیا گیا پاکستان میں اور پاکستان نے اس کو ایپورٹ کیا وہ بندہ بولا ہے پینتی سال پہلے یہ شخص نے کتاب لکھی جو تھا میں نے ریفرنس لیا وہ بھوت تھا جن تھا اس نے لکھا کہ یہ بندہ آ رہا ہے خود ایپورٹیڈ مگر لوگ کسی کی بات مانتے ہیں جھوٹ پہ یقین کرتے ہیں بندریا کے شکار بندریا کا جو ناچ ہوتا ہے اس پہ کھڑے ہو کے تماشاں دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں پھر بھگتے ہیں گے بھی خود آپ گھورا نہیں رہے ہم نہیں گھورا رہے ہیں تو لگتا تو ایسے ہے کہ حکومت گھورا گئی ہے اور اسی لئے الیکشنز کی بات کر رہی ہے الیکشن تو ہم نے پہلے دن کہا ہے الیکشن بالکل ہوں گے ہم الیکشن کرائیں گے اور پہلے کرائیں گے ٹائم سے پہلے کرائیں گے مگر یہ رکاوٹ ہماری کانسٹوٹیشنل ہے یہ بس پارٹی اس کے نظر مند ہو گئی ہے کہ ٹائم سے پہلے الیکشنز ہو جائیں گے ٹائم سے پہلے الیکشن ہو گا اچھا جیسے اس نے دردائی صاحب نے کہا اکٹوبر لہوبر میں کہہ رہا ہوں مگر سب سے بڑی رکاوٹ الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن اس لاکھ کے اوپر جو عمرال خان نے کیا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی اگر وہ قانون کا حصہ بن گیا ہے وہ لا کوئی مانے نہ مانے اب اگر الیکشن آپ اس کو ریپیل کر کے دیا لا نہیں بنائے گے تب تک آپ کا الیکشن غیر قانونی ہوگا اور جو ہار جائے گا وہ کہے گا غیر قانونی تھا لیکن یہ باتیں تو خان صاحب کو پتا ہے کہ اصلاحات ہو نہیں تھی وہ کو سب پتا ہے مگر ایجنڈا کوئی ہو رہا ہے کیا ایجنڈا ہے ایجنڈا انتشار پھیلاؤ اداروں کو تباہ کرو اداروں کو گالیاں دو شاہ سجدان کو گالیاں دو لوگوں کو بھوکا مارو لوگوں کو اس صورت میں لے جاؤ کہ پاکستان کے جو ایسیٹس ہیں جو دنیا کی نظروں میں ہیں وہ پکڑے جائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ سیویل بار کی طرف اب بڑھ رہے ہیں اللہ رہا ہم کرے گا اللہ سے دعا کرنے چاہیے کیونکہ بار بار فواد چودری ہوں یا شیخ رشید ہوں وہ شر لنکا کی ایجام پس دیتے ہیں وہاں پہلی یہی سوچ گیا یہ تو بریف کہتا ہے دوسروں کی طرح جو چلے گئے ہیں کیوں گئے ہیں چور کے داری میں تنکا جو لوگ چلے گئے ہیں کیوں گئے ہیں میں ارزام تراشریاں بیٹھ کے نہیں کرتا مگر یہ آپ کی میڈیا ہی دکھا رہی ہے ہم ان کو دیکھ کے یہ بات کرتے ہیں کوئی عمران خان کی بات سن کے نہیں کر رہے ہیں میڈیا کی باتیں سن رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اور مجھے ایک بات بتاؤ کہ سپریم کورٹ میں اسٹے کے لیے کوئی پرابلم ہو کون جائے گا جو کمدور ہوگا کمی ویک پرینٹ کا اس کو پتا ہوگا اب فارن فرنڈنگ پہ جو بلینڈ سے لوگوں نے ہزار کرونوں پہ لیے کچھ میں پکڑے گئے وہ سٹیک کون لے رہا ہے تاہرے وہ تحریکی انصاف لے رہی ہے ہمارے لئے کہا رہے ہیں ہم حاضر ہیں لیکن فارن فرنڈنگ کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امپورٹڈ گورنمنٹ کا تذکرہ ہے لیکن فارن فرنڈنگ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کی ناکہ میں کس کے ساتھ امپورٹڈ گورنمنٹ تو ہم ہو گئے ہیں فارن فرنڈنگ اس کو ملی ہمیں تو نہیں ملی مگر امپورٹڈ گورنمنٹ تب ہم بنے ہمارا بیانیاں بڑا کلیر تھا کہ ہم جائیں گے کراچی سے اسلام آتا اور جا کے آئینی طریقے سے ووٹ آف لو کانفیڈر تاریخ یہ تو ستائیس سے آٹھ تاریخ تک مگر اس سے پہلے ہی ہماری لڑائی چلی تھی ووٹ آف لو کانفیڈر لیکن یہ تو مانتے ہیں آپ کے عمران خان صاحب نے جو خط والی بات کی اس نے آپ کی پوری جو ایک طرح سے جو مہم تھی تحریک تھی اس کو ڈینٹ ڈالا یہ تو آپ تسلیم دیکھیں دیکھیں ڈینٹ ڈالا نہیں ڈالا مگر انتشار پھیلایا اپنے آپ کو اگر کوئی نہیں سمجھتا کہ جو شخص سے فورن پالیسی کے اوپر بلیو نہیں کرتا دنیا سے لڑائیاں لڑ سکتے ہیں سپر پاور سے آپ لڑائیاں نہیں لڑ سکتے ہیں آج یکرین کا حال کیوں برا ہے بچارے کا کہ سپر پاور کی اپس میں لڑائی ہے اور دوسرا بیٹ میں مغترا ہے تو ہم ان سے زیادہ کم دور ہے یکرین سے ظاہر ہے شاہ جی ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی ناظرین بریک لینی ہے بریک کے بعد ہم اس بات کے اوپر بات کریں گے اور خوشی شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک عمران خان صاحب کو فیور ہو سکتا ہے کیا گیا ہو کہ ان کو بلکل جب ان کی حکومت گر رہی تھی وہ ناکام ہو رہے تھے اور اپوزیشن نے تیری کے ادم اعتماد کی جس سے کہ ان کو فائدہ ہوا ہے اس کونسپریسی تیری کے اندر کتنا فرق ہے اور کیا جو ہے وہ اپوزیشن جو کہ اب حکومت میں ہے اس کا ہوم ورک نہیں تھا کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے ان دونوں موضوعات پر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مفاقی وزیر براہ آبی وسائل پاکستان کی وز پارٹی کے سینئر آنمار جناب خوشی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں شاہ صاحب اب ظاہر ہے کہ ایک کمپلیکیٹڈ سی سیٹویشن ہے یہ کوئی آسان صورتحال نہیں ہے جس کا آپ کو سامنا ہے لیکن اب اسلاحات کی طرف آپ نے بڑھنا ہے اس کے لیے کوئی پیشرفت ہوئی ہے کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ جلدی پارلیمنٹ میں لائے جائے بل جتنا جلدی ہو سکے وہ پارلیمنٹ میں بلنا ہے اور اس کے بعد ہم ایلیکشن مجھے کیونکہ پاکستان کی جو سیٹویشن ایکانومی کے سیٹویشن ابرال خان نے بنائی ہے اور جو آج وہ بیٹھ کے بنا رہا ہے ورادالوں کو کسی کو میر جعفر کہا رہا ہے کسی کو میر صادق کہا رہا ہے کبھی کہتا ہے مجھے قتل کیا جائے گا اور یہ ذلف کارلی بھٹو بننے کی کوشش کر رہا ہے یا بے نظیر بھٹو بننے کی کوشش کر رہا ہے بھائی وہ نیچرل لیڈر تھے تیری طرح ایمپورٹیٹ نہیں تھی تیری طرح وہ ڈرامے نہیں کرتے تھے بھٹو فاسی کے تختے میں گیا اور دو سال جیل میں رہا تمہاری طرح جس کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ پھر جیل میں مرتے ہیں جا کے وہاں سے صدا لگتی ہے ایسے کچھ نہیں پڑا ہے لیکن ابھی جو انہوں نے قتل کا بیانیاں دیا ہے کہ ان کو سازش کی جالی یہ ماننے کی وہ سیمپیتیز گین کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اپنی ناکامیوں جو اس نے ناکامیاں کی ہیں وہ اس نیریٹیف کے تھرو کے خط آ گیا ایمپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی مجھے نکالا گیا تم نے کونسا کارنامہ کیا جو عوام تیرے لیے مرے وہ ایک روزہ نوز پیش کرتا ہے پانچ منٹ تو کم سے کم رکھ رہے ہیں چار سال میں نے حکومت کی ہے بائیس ہزار ہزار ارب روپے کردہ لیا ہے میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے کیا کیا ہے یہ تو آپ نے بتانا تھا وہ کیوں بتائیں گے نہیں وہ بتائے کارنامہ تو بتائیں ناکہ میری میں نے اپنے حکومت میں کیا کیا جیسے نواز شریف کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے روڈ بنائے ہیں میں نے ریل بنائی ہے میں نے ٹرانسپورٹ میں کیا ہے پوٹر ویز بنائے ہیں جیسے ہم نے کہا ابھی ندیر انکوم سپورٹ بنایا ہم نے این ایف تی کیا ہم نے سوموں کے نام دیئے ہم نے تلخائیں بڑھائیں بائیس ہزار عرب جو پچھتر سال کے دور میں اس کا جتنا پیشہ لیا گیا اس نے شاڑے تین سال میں لیا اب سینٹالیس عرب سینٹالیس ہزار عرب کردہ ہے وہ بائیس ہزار اس کے دور میں تو شاہ صاحب اب ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ آپ لوگ کا ہومورک ہے تو نکالنے کا شاید آپ کا ہومورک تھا عمران خان صاحب کو لیکن سنبھالنے کا جو ہے وہ ہومورک نہیں ہے یہ بھلے بحیشت ہو ہم نے کوئی عمران خان کے نکالنے کے بعد ہومورک کی بات نہیں کی تھی ہم نے کہا تھا جب تک یہ نہیں نکلے گا تب تک ملک میں ایکونامی کی توائی ہوگی جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ کبھی اپوزیشن نے کہا ہے حکومت کو آؤ بیٹھے حکومت کہتی ہے اپوزیشن کو کہ آؤ بیٹھے ہم صرف اس لیے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام جو تھے وہ مسائل میں الجے ہوئے تھے روٹی نہیں مل رہی تھی بجری نہیں مل رہی تھی گیس نہیں مل رہا تھا کوئی چیز ملنے کے لیے ملتی تھی تو اتنی مہنگی کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تنخواں میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا مزدور کی مزدوری میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا کوئی چیز ڈیولیپمنٹ کے لیے بھی نہیں آ رہی تھی لیکن ایک سادسی تھیری یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید فیور کیا گیا ہے اگر اپوزیشن سے عدم اعتماد کروائی گئی ہے یہ بھی بار بار بات کی جاری ہے کہ وہ تو اپنے بلبوتے پہ گر رہے تھے لیکن آپ نے ان کو نہیں یہ سادس کیا کیا ہم سے تو کسی نے نہیں کہا کہ اس کو نکالو یہ خود پیورلی اپوزیشن کا اپنا خیصہ تھا ہنڈر پرسن کو آج کا تو نہیں ہے آپ کو تو ماشاءاللہ فنگرز پر یاد ہونا چاہیے یہ ہمارا اپنا خیصہ تھا ہم ڈوائیڈ رہے پی ڈی ایم سے نکلے پی ڈی ایم سے سی بہانے سے نکلے کہ بھائی ہم استفائی نہیں دیں گے ہم پارلیمنٹ کو ریڈیڈنٹ نہیں بنائیں گے ہم قانونی آئینی طریقہ وہاں سے ہم پی ڈی ایم سے نکلے پھر اپوزیشن کا اتحاد ہوا اندر تو یہ بھی کہا جاتا ہے changing اگر آپ نہ ہٹاتے عمران خان صاحب کو تو تفائی ہو جاتی کیسے آپ کی کبھی بھی فیر این فری الیکشن نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی جو اس نے ایوی ایم کا ڈراما رچایا جو فارن ہمارے جو پاکستانی اوورسویٹ پاکستانی ان سے ڈراما کیا اس کو پتا تھا کہ نہ سوامن تیلائے گا نہ رادہ مچے گی پتا نہیں کیوں نہیں اوورسویٹ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی اس نے دوخہ کیا جھوٹ بولا کہ آٹھ لاکھ ایوی ایم مشین بنانے کے لیے چار سال سے پانچ سال چاہیے اور ان کے لیے بیٹری چاہیے اور حکومت سے الیکشن کمیشن نے تیس لاکھ عرب روپے مانگے تھے کہ ہم نے دو چلو آپ دو تو پیسے دو تو پیسے نہیں دی آخر تک اگر دیئے تو بتا دے ہم نے دے دیئے الیکشن کمیشن کو وہ نہیں دیئے اب اگر الیکشن ہو رہی ہے اور وہی لا ہوں گے تو الیکشن کنٹرورشل ہوگی اس لیے لا کو ریپیل کرنا پڑے گا اس لحات اور اس کا بعد انتخابات جو جتنی جلدی آپ نے کہا ہے اس لحات ہو جائیں گے اتنی جلدی انتخابات ہو جائیں گے اس وقت پاکستان کی جو اس مہنگائی سے اس کرائیسس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے الیکشن کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ اکتوبر سے پہلے تو نہیں کر سکتے ہیں نہیں الیکشن کمیشن ہی نہیں کروا رہی ہے وہ کر رہی ہے کہ ہمیں چھ سے ساتھ مینے چاہیے ٹھیک تو پھر یہی کہہ رہی ہوں نا کہ نومبر اکتوبر سے پہلے آپ نہیں کر سکتے اور اس دوران آپ نے کچھ اہم تیناتیاں بھی کرنی ہے دیکھیں آرمی چیف کو بھی آپ نے لگانا ہے آرمی چیف کے اب میری ایک سجیشن ہے میں اپنی سجیشن دینا ہوں بینگا پاکستان میں آرمی چیف سینئر موست ہونا چاہیے کیونکہ جو کور کمانڈر تین سال بنتا ہے جو جنرل بنتا ہے جو برگیڈیر بنتا ہے جو کنر سے نچا لیفٹینر سے چڑھ کے کور کمانڈر تک پہنچتا ہے اس کو کیا دیکھنا ہے اس کے سنسیارٹی کے اوپر تو یہ آپ نے پرائیم نیسٹر سے بات کی ہے نہیں میں نہیں کیے میں آج آپ کی پروگرام میں کر رہا ہوں اچھا یہ تجویز آپ دے رہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ جو سینئر موست ہو وہ چیف آدار بھی سٹاپ تو اس کے لیے تو لیجیسلیشن بھی کرنے لیجیسلیشن کرنی چاہیے مگر ابھی بھی ہم یہ کر سکتے ہیں سینئر موست کو بنا سکتے ہیں اس کے لیے بعد میں لیجیسلیشن کر دو مگر ابھی تو بنا سکتے ہیں یہ تین نام دینا چار نام دینا پھر اس میں پک این چوز شروع ہوتی ہے اور ڈیبیٹ ہو جاتی ہے پھر ہوتا ہے کہ یہ فلانا آ گیا ہے اب فلانا سسٹم ہوگا اب اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی یہ جو جنرل آیا ہے فلانے کا فیور آیا ہے تو ان کے اوپر بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی انہیں اٹھتی ہیں سینئر موست ہوگا جیسے چیف جسٹس آپ پاکستان پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ فلانا آدمی فلانے کے بعد چھتے نمبر والا بھی فلانی تاریخ کو سینئر موست ہو جائے گا وہ ہوگا تو پہلے ہی پتا ہوتا ہے تو پھر شاہ جی یہ تو آپ نے ان کا تو حل بتا دیا کہ اس کے اوپر شاہد آپ لوگ کریں گے لیکن جو نہیں کریں گے نہیں یہ میری رائے ہیں مطلب ہے مطلب ہے پرائم نیسٹر کو اپنے رائے دیں گے ایک پارٹی کے طور پر سے لیکن میں اہدہ بینگا پاکستانی ان چیزوں سے ابھی ہمیں نکلنا چاہیے کہ لسٹ بناو تین کے نام ڈالو پھر جو اپنا فیوریٹ ہو اس پر ٹک کرو اسی چیز میں تو مروایا ہے نہیں تو اسٹیوشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہے گی ابھی تو نیوٹرل ہے آپ کے شاہد میں جب آپ کا سینے موسٹ آئے گا تو پھر اس کو کیا لالا چھو گی ابھی آپ کن لفتا کہ ادارے دباؤ کا شکار ہے خان صاحب کی وجہ سے نہیں اس نے اداروں کو جس طریقے سے دنیا کے اندر ایکسپرائٹ کیا ہے اور پاکستان کے جو ادارے ہیں جو دنیا میں مانے جاتے ہیں بگر اس طریقے سے اس نے بے حیائی کی طور پر اور سریفی بات ہے اسلام کدھر گیا یہ ساری لوگ تھے نا جو ان کو لائے کیوں لائے کیسے لائے کس وجہ سے لائے مجھے پتہ نہیں ہے مگر یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سلکشن بند ہو جائے میرٹ آ جائے سب بندے کہتے ہیں میرٹ میرٹ کیا ہے ای بی سی ڈی ای کیا میرٹ ہے جو سینی آ رہا ہے وہ آ گیا ہے تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اب جب اسلحات ہو جائیں گے الیکشنز ہو جائیں گے جب یہ قسم سلدر ممیقت کا بتائیے گا یہ جب ہو جائے گا نا تو سارے اداروں میں پھر میرٹ ہوگی لیکن صدر مملکت کا کیونکہ آخری ایک ڈیڑھ منٹ ہے تو وہ تو آپ کو ٹاف ٹائم دے رہے ہیں کافی تو ان کے خلاف بھی کوئی امپیچمنٹ کام میں سوچا ہے قانون کے اندر ان کا ایک ٹائم ہے کہ گورنر کی سمری جاتی ہے اگر وہ نہیں کرتا تو پچیس دن رکھ سکتا ہے اس کے بعد پھر ایز ایٹرز وہ جو آڈر ایٹری پی ایم کا اس کو عمل کرنا ہے لیکن کوئی محافظے کی کوئی تحریک وغیرہ وہ اٹھانے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ یہ تو ان کی سوچ ہے مگر ہماری سوچ ہے کہ سسٹم تبال ہو جائے ہم کیوں پریزیڈنٹ کو کیا کہتے ہیں امپیچمنٹ کرے مگر اس کو بھی خیال کرنا ہے لیکن شاہ جی اگر اصلاحات کے اوپر خان صاحب نہیں مانتے اگر یہ حالت رہی پریزیڈنٹ کی تو امپیچمنٹ تو پھر رائشت بنتا ہے لیکن اس کے لئے دو سو چھانوے ووٹ چاہیئے تو آپ کے پاس نہیں ہے دو سو اٹھاسی دو سو اٹھاسی ہاں ہو جائیں گے ہو جائیں گے کر لیں گے یہ نئی خبر ہے اب نئی خبر ہو جائیں گے کوئی مسئل نہیں ہے کیا پی ٹی ای سے اور لوگ آ جائیں گے ادھر پارلیمنٹ کے اندر جو اسطیفے بھی تک منصور نہیں ہوئے امپیچمنٹ کر کے پھر الیکشن کے درمیانی کام ہو جائے گا بہت بہت شکریہ سو مچ خرشی شاہ صاحب نے جاتے جاتے ایک اہم خبر دے دی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صدر کے مواقصے کی تحریک جو ہے وہ خارج از امکان ہے انہوں نے کہا کہ اس کے امکانات موجود ہیں اور دو سو اٹھاسی کا نمبر چاہیے وہ پورا ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے پہلے یہ سب ہو سکتا ہے لیکن اس وقت سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت ہے مہنگائی ہے اگر مہنگائی کو نمٹ لیتی ہے اتحادی حکومت تو ظاہر ہے ان کے لیے بہت آسان ہوگا اگر نہیں نمٹی تو پھر کافی مشکلات ہیں گفتگو آپ نے سنی تحسل آپ کا دیکھیں